ویلکم آج کے ٹاپک ایک 1.20.4 میں ریپلے موڈ کو کیسے انسٹال کریں سب سے پھلے اپنا مائنکرافٹ کا لاؤنچر اوپن کریں میری کیس میں ٹی لاؤنچر ہے تو میں ٹی لاؤنچر کو اوپن کر لیتا ہوں سب سے پہلے تو اس کے بعد آپ نے جانا ٹی ایل موڈز میں یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے create کے اوپر کلک کر دینا جو کہ اوپر یہاں پہ دیکھ رہا ہے آپ کو اس کے بعد اپنے مطابق یہاں پہ اپنے ورزن کا نام رکھ لینا میں لگ لیتا ہوں 1.20.4 ریپلے موڈ now یہاں پہ اپنے فیبرک کو سیلیکٹ کر لینا یہاں پہ دوسری نمبر پہ آ رہا ہے اس کے بعد اپنے فیبرک ورزن اور اپنے گیم کے ورزن کو اپنے مطابق سیلیکٹ کر لینا ہے and click on create button اب یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا اپنے والا ورزن جو ابھی ہم نے بنایا and enter the game میں اس پروسس کو تھوڑا fast forward کر دیتا ہوں آپ نے گیم کو ایک دفعہ open کر کے and then اس کو بند کر دینا ہے game کو بند کرنے کے بعد آپ نے کوئی براوزر open کر لینا میں chrome open کر لیتا ہوں ابھی اپنے یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے fabric installer open that first link and now click on download button اگر آپ کو اوپر والے لنک سے download نہیں ہونا تو آپ نیچے والے پہ click کر سکتے ہو and then press on save button your download will be start now اگلی چیز جو ہم نے download کرنی ہے وہ ہے fabric api remember that website یہی website آپ نے open کرنی ہے click on first link اس website کرنا میں modern تھا آپ نے یہی open کرنی ہے scroll down and select your version click on download button directory select کریں and save button دبائیں اور آپ کا download start ہو جائے گا اب ہمیں download کرنا ہے replay mode scroll down and select your version fabric والا 1.24 click on this download button right here select your directory and press save button right here now اب آپ نے help والے option میں جانا کرنا یہاں پہ and یہاں پہ آپ نے scroll down کرنا ہے now یہاں پہ آپ کو جو option مل رہا ہے third number پہ ffmpeg installing والا اس پہ click کر دینا ہے آپ نے okay آپ کے پاس یہ link آ جائے گا آپ نے اس کے اوپر right click کرنا ہے and open in new tab کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ کا download جو ساں وہ start ہو جائے گا وہی same and then click on save button آپ کے download complete ہو جائے گا آپ کے پاس یہ چار files ہوں گی ٹھیک ہے نام دیکھ لو ان کے double click on fabric installer اپنا game version select کرو and install button پہ click کر دو installing will start ویڈوز کے سیچ بار میں اپنے لیا پرسنٹ ایپ ڈیٹا پرسنٹ اینڈی فولڈر اوپن کر لینا آپ نے اب اپنے جانا ڈاٹ مائن کرافٹ کی فولڈر میں یہاں پہ ایک فولڈر ہوگا ورزن کے نام سے اسے اوپن کر لیں ہم نے جو ڈی لاؤنچر میں ورزن بنایا تھا اپنے وہ ورزن سیلیکٹ کر کچھ اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے and یہاں پہ اپنے سیچ کر لینا ہے موڈز والے فولڈر کو ٹھیک ہے اب آپ اپنا ڈاولوڈ والا فولڈر کھولو وہاں سے فیبرک اپی آئی and replay mode دونوں کو کوپی کر لو یہاں سے سیدھا دونوں کو میں کرتا ہوں select and کر لیتا ہوں ان کو کوپی اب آپ نے آجانا اپنے ورزن والے فولڈر میں and یہاں پہ آپ نے جانا ہے موڈز والے فولڈر میں ٹھیک ہے and یہاں پہ آکے آپ نے paste کر دینے دونوں موڈز کو اگر آپ ڈی لاؤنجری ڈیوز کر رہے ہو تو آپ کے یہاں پہ دو اپی آئی ہو جائیں گے تو ان میں سے ایک کو delete کر دینا ٹھیک ہے صرف دو ہونے چاہیے ایک replay mode اور ایک اپی آئی بس اب باریات یہ zip file کو install کرنے تو اس پہ right click کر لیں اور اس کو extract کر لیں ٹھیک ہے آپ کا جو فولڈر بنے گا ہو اس کو آپ نے open کر کے اس فولڈر کو کوپی کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو کہیں بھی paste کرتا ہوں لیکن میں اپنی minecraft کی چیزوں کو میں پیس کرتا ہوں تو میں یہاں پہ اس کو paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کا جو bin والا فولڈر ہے ٹھیک ہے اس کو میں open کرتا ہوں open کرنے کے بعد اوپر والا جو انسا پاتھ آیا اس کو میں copy کر لیتا ہوں ایک نوٹ پر نکال کے میں نے اس کو paste کر لیا یہاں پہ ٹھیک ہے آپ کو یہ پاتھ کچھ اس طرح کا دیکھے گا ٹھیک ہے آپ نے اس کو copy کر کے paste کر لینا یہاں پہ آپ نے اس کے آگے لکھنا slash ffmpeg.exe جو انسا اوپر والا آپ کو اس کا سیم نام آپ نے یہاں پہ نیچے copy کر لینا ہے ٹھیک ہے جو جو اوپر لکھا ہوا سیم سپیلنگ آپ نے mistake نہیں کرنے اس سب کو آپ نے کر لینا select all copy اب اپنے ریپلے والے ورزن کو select کر رہے اور game کو open کر لیں میک ورلڈ پہ آگے ہوں دیکھو یہاں پہ میرا recording start ہو گیا اوپر آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہاں پہ stop کر سکتے ہو اسے ٹھیک ہے جب آپ کی recording complete ہو جائے تھا آپ کو exit کر سکتے ہو اور یہاں پہ done والا بٹن دبانا اسے select کریں اس کو load کر لیں edit کر لیں یہاں پہ اپنی recording ہوگا اپنی حساب سے کر لیں جو بھی کرنا ہے جب آپ اس کو render کر رہا ہوگے command کی جگہ آپ نے وہ والی paste کر دی نہیں جو ہم نے link وہاں پہ بنائی تھی نا جو ہم نے بنائی تھی notepad پہ وہ یہاں پہ آپ نے کر دی نہیں paste and render پہ آپ نے کر دینا click آپ کا replay ready ہے آپ نہ رکھیں خیال all the best and bye ہو جائے